ابھی اگدم سے اٹھارویں ترمیم کا بہت ذکر چھڑ گیا ہے ایک طرف آپ خود آپ کی گورنمنٹ ہی یہ کہتی ہے کہ کرونا وائرس کا جو ٹائم ہے اس میں سب ایک پیج پہ رہے ہیں لیکن اسی سارے معاملے کے دوران ایک یہ نئی بحث نکل آنا سامنے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی کرونا وائرس سے توجہ ہٹانا چاہ رہی ہے is that really so پہلی بات تو یہ ہے کہ بحث حکومت نے تو نہیں چڑھی یہ تو میڈیا نے چڑھی ہے جہاں تک اٹھارویں ترمیم کا معاملہ ہے اس کے جو دو حصے ہیں میری نظر میں ایک حصہ ہے جس میں ڈیولوشن ہوئی ہے فیڈریشن سے اختیار صوبوں کو گئے ہیں اس کے اوپر تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ایکشلی اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ صوبوں سے بھی اختیارات ازلہ اور تحصیلوں میں جانے چاہیے ہیں but unfortunately صوبوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور یہی ایک I would say کہ ڈائلمہ ہے اس وقت پاکستان کا کہ ہم بہت بڑا پیسہ صوبوں کو جاتا ہے لیکن صوبے ان پیسوں کو جو دو آفیسز ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چیف منسٹر کا آفیس اور چیف سیکٹری کا آفیس ہے صوبوں میں وہ بہت بڑی ہرڈل ہیں truly devolution میں دوسرا حصہ اٹھارویں ترمیم کا جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ باتچیت ہونی چاہیے وہ ہے آپ کی coordination کا for example ہماری جو universities کے standards ہیں وہ دن بدن نیچے جا رہے ہیں جب سے ہم نے صوبوں کو دی ہیں اس طرح سے جو صحت ہے ابھی تو تین صوبوں میں ہماری governments ہیں تو وہ ہماری سنتے ہیں لیکن اگر آپ کی مختلف governments ہوں گی تو بہت problem ہو جائے گا تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ انیسویں اور بیسویں ترمیم کے اوپر باتچیت ہونی چاہیے devolution کی بات کی یہ تو خود KPK میں بھی نہیں ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ صوبے اس پر اعتراض کر رہے ہیں سندھ اعتراض کرتا ہے یہ نون لیگ اعتراض کرتی ہے کیا وجہ ہے KP میں تو actually 60% funds دیتے ہیں وہ village councils کو دیتے ہیں اور وہ انہوں نے ایک local government کا system جو ہے وہ بنایا ہے بٹ سندھ میں اور پنجاب میں تو بالکل ہی نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو چیف منسٹر صاحبان ہیں وہ اپنے اختیارات شیئر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے چیف منسٹر کا آفیس اس وقت کئی معنیوں میں پرائیم منسٹر سے بھی زیادہ powerful ہے اس میں ایک طرح clarification کر دیں کہ اٹھارویں ترمیم میں فردر ترمیم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو جو devolution کا کہا گیا وہ اس کو یقینی بنائیں آپ یہ نہیں کہتے کہ صوبوں سے اختیارات واپس لیے جائیں بالکل صوبوں سے اختیارات واپس تو لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دو تین جو چیزیں جو باقی جو چیزیں آتی ہیں ریسورس کے آتی ہیں وہ NFC award کے اوپر ایک بات آئے گی NFC award is different from 18th amendment NFC award میں مثلا جو کئی مسائل ہیں مثلا دیکھیں نا جو defense کا خرچہ ہے defense کا خرچہ defense تو پورے ملکہ ہے تو صوبوں کو چاہیے کہ وہ defense کے بجٹ میں اپنا حصہ ڈالیں اسی طریقے سے جو mega projects آپ بناتے ہیں جس سے چاروں صوبوں کا فائدہ ہے ان میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اب آپ دیکھیں کرزوں کی رقم تو چاروں صوبوں میں گئی ہے لیکن واپس صرف federation کر رہی ہے لہٰذا جو defense کا بجٹ ہے جو آپ کے mega projects کا بجٹ ہے اور جو کرزے اتارنے کا بجٹ ہے اس میں definitely NFC award میں adjustment ہونی چاہیے اور جو صوبے ہیں ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تو فیوچر میں ہم NFC award کے فارمولا میں بھی کچھ تبدیلی دیکھیں گے یہ تو ابھی discussion اس کے اوپر تو ہوگی گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کی ایک statement بھی آئی تھی 18th amendment کے بارے میں جس کے بعد جو اس وقت کے دی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے اس کی clarification بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آر بی چیف 18th amendment کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کے level پہ coordination بہتر ہو کیا ابھی جیسے آپ نے تھوڑی در پہلے defense budget کے حوالے سے بات کی کیا اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ defense budget میں کیونکہ problems ہوتے ہیں وفاق کے پاس تہاں پیسہ نہیں بچتا is this one of the main reasons کے اس پہ فوج بھی اس معاملے پہ ایک stakeholder کے طور پہ نظر آتی ہے یقینی طور کے اوپر فوج تو stakeholder ہے پاکستان میں اگر ہم مانے یا نہ مانے فوج تو پاکستان میں ایک پوری دنیا میں ہر جگہ stakeholder ہوتی ہے امریکہ میں بھی ہے ہر جگہ ہے پاکستان میں بھی ہے اور جو اس وقت جو سب سے بڑا خرچہ ہے پاکستان کا وہ تو ہے کرزے اتارنے جو جو ہم نے کرزے لیے ہوئے ہیں ان کو جو ہمیں کرزے ہوتا آنے کے لیے جو سور جاتا ہے اور جو اصل ذر جاتا ہے سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ ہے defense budget بھی حکومت کا ایک major خرچ ہے لیکن میں آپ کو یہ بات ضقینا یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ disposition ہے آرمی کی ان سے زیادہ democratic disposition پاکستان کی فوج میں کم کم رہی ہوگی یہ جو جنرل باجوا صاحب ہیں اور ہمارے جو چرمان جوانٹیس سٹاف ہیں اور جو باقی آرمی کی ڈیڈرشپ ہے چاہتا ہے دی جی آئی ایس آئی ہیں یہ لوگ ٹرولی ایک ڈیمکرٹک کلچر کے لوگ ہیں اور دی بلیو آن کے اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو جمہوریت کا مضبوط ہونا ضروری ہے سو آئی وڈ آئی وڈ آئی وڈ شوالی سے کہ دی آردہ سٹیکھولڈر بٹ وہ ڈیمکرسی میں سٹیکھولڈر ہیں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ڈرافٹ وغیرہ تیار کیے ہیں ایٹین تھ امینڈمنٹ ہی کے حوالے سے کچھ آپ سے رابطہ ہوا یا کچھ آپ کی حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیا ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ابھی نہیں ابھی سارے لوگ بڑے فوکسڈ ہیں کووٹ کے اوپر میری پرائم منسٹر صاحب سے میں نے پوچھا تھا جب یہ خبر آئی ایک اخبار میں یہ خبر چلی تھی کہ ہم نیاب لاغ کے اوپر بارگین کر رہے ہیں اور ایٹین تھ امینڈمنٹ کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کیٹیگوری کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے نیاب لاغ کے اوپر ہی بارگین کرنی ہے تو پھر تو اس سے اچھا تھا کہ ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم پولٹکس ہی نہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کہاں ترمیم چاہتی ہے نیاب آڈیننس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ نیاب کا فرنکلی جو پروسس ہے نا اس سے پی ٹی آئی کے لوگ متمین نہیں ہیں میں بھی متمین نہیں ہوں ایکشلی پرائم منسٹر صاحب بھی متمین نہیں ہیں روزانہ جو کیسز ہم نے شروع کیے تھے دو جمع دو کے کیسز تھے وہی کانکلوٹ نہیں ہوئے ہم ایک کیس روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیا کیس کھل جاتا ہے اس نئے کیس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے وارن نکل گئے ان کو بلا لیا ان سے سوال پوچھنے شروع کر دئیے اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ پتہ نہیں چلتا اور زیادہ تر کیسز جن میں اب تک کنوکشنز ہو جانی چاہیے تھے دو سال سے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ کیسز آگے نہیں بڑھے جس کے اوپر ایک پی ٹی آئی کا جو ہمیں ووٹ ملا تھا وہ ملا تھا کہ آپ اکاؤنٹی بیلیٹی کریں گے آپ پیسے واپس لائیں گے اس لئے لوگ خوش نہیں ہیں اکاؤنٹی بیلیٹی کو لے کے سب سے بڑا پرابلم اگر سپسیفکلی آپ بتا سکے تو نیب آرڈیننس میں آپ کے خیال میں آپ کی جماعت کے خیال میں یا خود وزیراعظم کے خیال میں کہاں ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہمارا تو یہی خیال ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے ان کی اس میں اور انویسٹیگیشن میں جہاں کمیاں ہیں ان کو بتانا چاہیے یہاں پہ کمیاں ہے وہ پوری ہونی چاہیے اگر آپ نے ایک کیس کھولا ہے اس کو کونکلوڈ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مسلسل تنقید کر رہی ہے نیب لوگ کے اوپر اور ہم نے یہ قانون نہیں بنایا اور چیئرمن سے لے کے چپڑاسی تک اس قانون کا یہ جو اس میں لگے ہوئے نیب میں یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم این کے لگائے ہوئے لوگ ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ آئیے اس کو تبدیل کرتے ہیں احسن اقبال صاحب سے رانہ تنویر صاحب سے دونوں سے میں نے یہ خود کہا کہ آپ اگر اس موقع کے اوپر اس میں امنمنٹس نہیں کریں گے تو پھر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا ابھی آپ تنقید کر رہے ہیں احتساب کا نظام آپ بتائیے کیسا ہونا چاہیے اپنی تجاویز دیجئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو اپنا ڈرافٹ بنا کر کے دیں گے اور آپ اس کو ڈسکرس کر لیجئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پیپلز پارٹی بھی پی ملن کو ڈھونڈ رہی ہے اور ہم بھی اپوزیشن کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ڈرافٹ کدھر گیا کیونکہ فرینکلی ہمارے ہاں انلاک جو ٹرو ڈیمیکریسز ہیں ان میں پلٹیکل پارٹیز کئی کوئی سیلز نہیں ہیں ان کی کوئی ریسرچ کے وہ ادارے نہیں ہیں کوئی انہوں نے اپنی باڈیز نہیں بنائی ہوئیں جن میں بیٹھ کے وہ اس طرح کی لیجسلیشن کے اوپر بات کرسکیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تو یہی ہوئا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے تقریبے میں کوشش کی تھی پہلے ہنڈرڈ ڈیز کا ایک پروجیکٹ جو دیا تھا اس سے پہلے ہم نے پورا ایک ہوم ورک بھی کیا تھا لیکن اس میں بھی مکمل کامیابی نہیں ہوئی ہے پی ٹی آئی کے بھی سٹرکچرز اس طرح کے نہیں ہیں جو عمران خان جس طرح کے چاہتے تھے یا چاہتے ہیں PMLN کی جانب سے اس طرح کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں جیسے وہ نیپ کے سیکشن 15 کے بارے میں کہتے ہیں کہ disqualification of office جو ہے from office جو ہے وہ جو trial court کی جانب سے conviction ہے اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بلکہ جب وہ اپنا appeal کے جو rights ہیں وہ exhaust کر لیں تو اس کے ساتھ ہو disqualification اسی طرح burden of proof بھی نیپ پہ ہو پھر گرفتاری کے حوالے سے بھی وہ تبدیلیاں کرنے کا کہتے ہیں کہ court کے پاس بھی اختیارات ہو اور زمانت کے حوالے سے بھی آپ ان تمام تبدیلیوں پہ agree کرتے ہیں ان opposition parties سے opposition parties کی کئی تجاویز اچھی بھی اچھی ہیں and i think we can work on actually جو senate سے law pass ہوا ہے previous party کا اس میں کئی بہت اچھی amendments ہیں اور اگر ہم parties بیٹھ جائیں گی تو اس میں سے کئی چیزیں ہیں جن پہ اتفاق ہو سکتا ہے and we should actually move forward